بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیسٹرینٹس آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے پاکستان کی جنگلی حیات پاکستان کا شمالی حصہ تین اطراف سے پہاڑوں میں گرا ہوا ہے ان پہاڑوں میں کرا کرم ہمالیہ اور ہندو کش کے پہاڑی سلسلے شامل ہیں پاکستان کا جو شمال میں جو حصہ ہیں وہ اس کے تینوں طرف پہاڑی سلسلے ہیں کرا کرم ہمالیہ اور ہندو کش یہ ٹھیک ہے اور ان پہاڑوں کی بلندیوں پر برفانی چیتا سیاہ ریچ برا ریچ بیڑیا سیاہ رگوش مارکور بھرل پہاڑی بکری مارکو پولو بھیڑ ہرن اور تیتر دیکھنے کو ملتے ہیں تو جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جنگلی حیات اب تو یہ جو جتنے بھی میں نے جنوروں کے نام ریڈ کی ہیں یہ سارے کہاں رہتے ہیں یہ پہاڑوں کی بلند برفانی چوٹیوں پر رہتے ہیں اور ان کی جلد ایسی ہوتی ہے ان کا جو جسم کی جو کھال ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ یہ زیادہ سردی کو برداشت کر سکتے ہیں ان کے جسم پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں جو ان کو سردی سے بچاتے ہیں برفانی چیتا مارکو پولو بھیڑ اور بھورے ریچ کی اتداد تیزی سے کم ہو رہی ہے ڈیسٹرنٹس یہ ایسے جانور ہیں جن کی اتداد دنیا میں تیزی سے کم ہو رہی ہے اور سکتا ہے یہ آنے والے وقت میں یہ نایاب ہو جائیں بہت ریر ہو جائیں یہ اس لیے عالمی ادارے نے ان جانوروں کو خطرے کی زد میں قرار دیا ہے خطرے کی زد میں قرار دیا ہے دینے سے مراد ہے کہ پوسیبل ہے کہ یہ جو جانور ہیں یہ مستقبل میں بلکل ہی ختم ہو جائیں جس طرح ڈائناسورس جو ہیں وہ آج کل نپید ہو چکے ہیں تو اسی طرح پوسیبل ہے کہ یہ والے جانور بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں آگے ہے کم بلند پہاڑی ڈلوانوں پر بندر سرخ لومڑی کالا ہرن چیتا تتر اور چکور وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں سطح مرتبہ پوٹوار کوہ نمک اور کالا چٹا پہاڑ پر جنگلات کسرت سے ملتے ہیں ان جنگلات میں کئی جنگلی جانور پائے جاتے ہیں جن میں اڑیال چنکارا ہرن تتر مورچ چکور اور علاقائی پرندے شامل ہیں یہ سٹوڈنٹس پہلے جو ہم نے پڑے ہیں جتنے بھی جانور وہ تھے جو برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیوں پر پائے جاتے تھے لیکن یہ کم بلندی پر جو ڈھلوانے ہوتے ہیں پہاڑی علاقوں میں وہاں پر پائے جاتے ہیں تو ان میں ہم نے پڑا ہے کہ سرخ لومڑی ہے کالا ہرن ہے چیتا ہے اور تتر اور چکور وغیرہ ہیں پاکستان کے میدانی علاقے ذریعی مقاصد کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں اسی طرح میدانی علاقوں میں پائے جانے والے جنگل اور جنگلی حیات تیزی سے سکڑتے جا رہے ہیں ان علاقوں میں گیدر لگڑ بھگڑ نیولا اور بھیڑیا جیسے جانور ملتے ہیں ڈیسٹرنٹس ہمارا جو علاقہ ہے پنجاب یہ میدانی علاقہ ہے اور یہاں پر ہم زیادہ تر کھیتی باری کرتے ہیں زراعت کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو جنگلی حیات ہیں ان کے لئے رہنے کے لئے جگہ جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے تو جس کی وجہ سے ادھر جنگلات نہ ہونے کی وجہ سے اور جتنا بھی رکبہ ہے وہ کاشتکاری کے میں استعمال کرنے کی وجہ سے جانوروں کا جو ادھر رہنا ہے وہ کم پڑ گیا ہے چنکارہ ہرن اور مور ریگستان علاقوں میں پائے جانے والی جنگلی حیات میں سے ہیں بلوچستان کے سنگلاخ اور خوش کپھاڑ مارخور جنگلی بھیڑ تیتر چکور اور کئی اقسام کی جنگلی بلیوں کے مسکن ہیں مسکن کہتے ہیں گھر کو رہنے کی جگہ ہیں ڈیسٹرنٹس یہ ساتھ ساتھ کچھ انیملز کی پکچرز بھی ڈسپلی کی گئی ہیں یہ ہے برفانی چیتا یہ مارخور ہے یہ مارخور انیمل ہے اس پکچر میں آپ سرخ لومڑی کالا ہرن اور تیتر کی پکچرز دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چکور ہے یہ لگڑ بگڑ ہے اور یہ نیولے ہے شکاری پرندوں میں پاکستان میں بعض اقاب اور شکرا عام ملتے ہیں مطلب یہ شکاری پرندے ہیں یہ دوسرے پرندوں کا شکار کرتے ہیں اور بعض جانوروں کا یہ گوشت بھی کھاتے ہیں ان پرندوں کے علاوہ کئی موسمیاتی پرندے ہر سال سردیوں کے اغاز میں سائی بیریا اور دوسرے سرد علاقوں سے ہجرت کر کے پاکستان کی جھیلوں کا عروف کرتے ہیں اور موسم سرما گزرنے کے بعد واپس اپنے دیس کی راہ لیتے ہیں مارک اور پاکستان کا قومی جانور اور چکور پاکستان کا قومی پرندہ ہے تو یہ پاکستان کا جو قومی جانور ہے وہ ہے مارک اور ٹھیک ہے اور جو قومی پرندہ ہے وہ ہے چکور اور کسی بھی ملک میں جنگلی حیات کا موجود ہونا اس ملک کے حسن اور دلکشی کے ساتھ ساتھ قدرتی توازن کو برقرار رکھنے میں بڑا معامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو انواؤ اقسام کی جنگلی حیات سے نوازا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اندر کئی طرح کی جنگلی حیات جانور ہیں وہ پیدا کیے ہوئے ہیں مطلب ان کی بہت زیادہ اقسام ہیں موسیقی